بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمار نیوز سے میں ہوں تاہر عباس بلوچ سے اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ اوائی سی جلاس افغانستان کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گا ان خیالات کا اظہار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کیا گفتگو کے دوران افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادل خیال ہوا جبکہ دونوں رہنماؤں نے دفاعی اور سیکیورٹی تعامل سمیت پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکنزم پر بھی بات چیت کی ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال اور خطے میں امن و استحقام پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور بارڈر منیجمنٹ علاقائی استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ناظرین امیرے جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ عوام کو حق نہیں دیا تو کراچی سے چترال تک یہ مقدمہ لے کر جائیں گے کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کے تحت حق دو کراچی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ کراچی کی عوام کو اس عظیم کراچی بچاؤ مارچ پر مبارک بات دیتا ہوں گوادر کی عوام کو ان کے احتجاج پر ان کا حق دیا گیا کراچی کی عوام کے حقوق پر کوئی مائی کا لال ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں عوام کو حق نہیں دیا تو کراچی سے چترال تک یہ مقدمہ لے کر جائیں گے سراج الحق نے کہا ہے کہ کراچی مضبوط ہوگا تو پورا پاکستان مضبوط ہوگا ان لوگوں کے لیے پیغام دینے آیا ہوں اس شہر کے حکمرانوں سے جماعت اسلامی پاکستان کراچی کی عوام کی پشت پر کھڑی ہے کراچی پاکستان کی ماں ہے جو پورے ملک کو دودھ پلاتی ہے ناظرین امریکہ کے مشیر برائے وبائی امراض انتھوئی فاؤچی نے پوری دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اومیکرون تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے غیر ملکی خبر اصائدارے کے مطابق گزشتہ روز امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے مشیر برائی وبائی امراض انتھوئی فاؤچی کا کہنا ہے کہ اومیکرون پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ اس ویرینٹ میں تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت ہے ناظرین کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی پاکستانی کرکٹ بورڈ کے مطابق نیوزی لینڈ کی ٹیم آندہ سال دسمبر میں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی مہمان ٹیم اپریل دوہزار دیس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی جہاں وہ دس وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سینیڈن سے ملاقاتوں میں توادر خیال کے بعد ان دوروں کو حتمی شکل دی گئی ہے ناظرین ایمار نیوز بلیٹن سے فرحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایمار نیوز